ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت دو اہم راہنماؤں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے اجاز شعودی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے راہنما خونم نواز گنڈاپور صاحب پاکستان عوامی تحریک کے راہنما دونوں سیاسی کزنز کیونکہ یہ مشہور ہے اس ایک زبانے زدہ اہم ہو چکی ہے اس لاف میڈیا میں بھی تو آج ایک اہم فیصلہ آیا ہے اور وہ ایسے شخص کے خلاف آیا ہے جس سے پاکستان عوامی تحریک کو بھی کافی گلے شکوے تھے اور پاکستان تحریک انصاف اجاز سب آپ سے شروعات کرتے ہیں کیسا دیکھتے ہیں آج کے فیصلے کو بہت شکریہ ہمارا گلہ کوئی ذاتی نویت کا یا گروہی نویت کا نہیں تھا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اقتدار میں رہتے ہوئے اس غریب قوم کو بے درے گھلوٹا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کو پورا موقع ملنا چاہیے اور ان لوگوں سے نہ صرف ان کو سزا اور جیل ہونی چاہیے بلکہ جو انہوں نے لوٹ مار کیے وہ پیسہ بھی بسانا چاہیے اور جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ پروسیکیوشن کی کمی محسوس ہوتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ جس فلیکشپ میں وہ بری کیے گئے ہیں وہ ایسا کوئی فیصلہ ہے میں مطالبہ کر رہا ہوں تحریک انصاف کی طرف سے کہ نیب کو اس فیصلے کے اگینسٹ آگے عدالت میں جانا چاہیے اور مزید تیاری کے ساتھ جانا چاہیے یہ بلکل جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اصل میں عبرت کا نشان ہے یہ لوگ اتنی اقتدار کے اندر رہ کے تین مرتبہ وزیراعظم رہ کے مال و دولت کے امبار اکٹھے کر کے ان کی حوص پوری نہیں ہوتی اور دیکھتے ہیں کہ نیچے غریب قوم ایک ایک نوالے کو ترس رہی ہے اور مر رہی ہے اور ملک کس عذاب میں چلا گیا ہوا ہے چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی سیلیکٹیو سی صورتحال نظر آئے اور ایک روس تی بورڈ ہونی چاہیے نیب کو اپنے مقدمات کو اچھی طرح تیار کرنا چاہیے پاکستان کا یہ علمیہ ہے پروسیکیوشن کے حوالے سے کہ وہاں پر کیس کو ٹھیک طرح تیار ہے جا سب آپ نے ایک بہتی ویل اویڈ پوائنٹ اٹھایا ہے پروسیکیوشن کا یہ نہ صرف اوپر کے درجے کے جو مشہور کیسز ہیں ان کو بھی یہ سامنا ہے بلکہ عام عمام کو بھی پروسیکیوشن کا سامنا ہے تو اب تو حکومت بھی آپ کی ہے اس کے اوپر کچھ کام کریں گے دیکھئے جو ہمارے حکومت کے تحت ادارے ہیں اور کانسٹیوشنلی ان کے اندر تو ہم یہ کام کر چکے ہیں اور آفر کر چکے ہیں نیب کو کہ اس کو مالی اعتبار سے یا کسی دوسرے اختیارات کے اعتبار سے کوئی ضرورت ہے تو حکومت ان کی مدد کو لیے تیار ہے باقی اداروں میں فرق ہوتا ہے مثلا اف آئیہ حکومت کے تحت ہے یہ جو کیس آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے اوپر ہے وہ تو سپریم کورڈ نے سو اموٹو لیا ہوا ہے لیکن اس کی تیاری اف آئیہ کر رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی سکم ہوگا اور جتنی تاخیر نیب کے مقدمات میں ہوئی ہے اف آئیہ کے مقدمات میں اتنی تاخیر نہیں ہوگی اوپن انڈ شٹ کیس ہے دو سو بیس ارب روپیہ ہے کہ جو فیک اکاؤنٹس کے اندر موجود ہے اور وہ یعنی آپ نے اگر ٹی وی دیکھا ہو تو دو انٹرویوز میں واضح طور پر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر میں نے اپنے پیسے کسی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیئیں تو چنانچہ یہ جہاں پہ رویہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو معمولی سزائیں دینی چاہیے یہ ہینیس کرائم ہے اور ان کی سزا بھی جو ہے اسی درجے کی ہونی چاہیے ان کو کسی طور ماف نہیں کیا جانا چاہیے اور ایک کراس دی بورڈ ہونی چاہیے کوئی حکومت میں ہے نہیں ہے ہمارے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے لوٹ مار کے حوالے سے کسی کو ماف نہیں کیا جانا چاہیے خلال صاحب یہی سوال آپ سے کیونکہ ایک فیصلے کی آپ بھی منتظر ہیں سانیا مارل ٹاؤن کی بات کریوں آج کے کیس کے تناظر میں کیسا دیکھ رہے ہیں سارا ایڈمسفیر کیسا دیکھ رہے ہیں ماحول کیسا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے ایک تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سارے ادارے جن کا آج یہ رونا رو رہے ہیں خدا نے ان کو ٹو تھرڈز میجارٹی دی تھی ہر ایک لاؤ یہ ایمنٹ کر سکتے تھے اگر اس وقت ان کی نیک نیتی ہوتی میں چونکہ اس بات کا خود بھی ویٹنس ہوں جب اس وقت انیس سو ستانوے میں ان کو کہا گیا کہ ایک ایسا نظام لائیں جو کہ اوپن ہو تو جو ان کا جواب تھا کہ پھر ہم کیا کریں گے بات یہ ہے کہ آج اللہ کی یہ بے آواز ہے لاتھی اور جو اجازت چودری صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی مارل ٹاؤن کا سانیہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن گھوم پھر کے وہ فرد واحد یا چند افراد کے خلاف ہیں جو دولت آپ ملک کی لوٹتے ہیں وہ اب بائیس کروڑ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور اس لیے جو بھی میسیف کرپشن میں انوالڈ ہیں ان کو لانگ ٹرم پریزن سینٹنسز ملنی چاہیے اور آج اگر یہ گلا کر رہے ہیں نیب کا یہ نیب کریئٹڈ ہے نواز شریف صاحب کی نیب کے چیئرمن لگائے گئے ہیں نواز شریف صاحب اور درداری صاحب نے ملکے لگایا آج اگر سپریم کورٹ کو آپ دیکھئے آج اگر چیف آف آرمی سٹاف کو دیکھئے آج کی حکومت کے اوپر کوئی بات کرنا یہ سب کے سب پریویس حکومت کے اپوائنٹڈ لوگ ہیں اور ایک نیچرل پروسس سے آئے ہیں اگر چیف آف آرمی سٹاف آئے ہیں تو وہ 32 سال نوکری کر کے آئے ہیں فوج میں اگر چیف جسٹس صاحب آئے ہیں تو وہ ہائی کورٹ کے جج اور وکیل اور ایک پروسس سے گزر کے آئے ہیں اور کیا ان دونوں کے جانے کے بعد یہ انصاف کا سفر بند ہو جائے گا میرا یقین نہیں ہے کہ ایسا ہوگا یہ انصاف کا سفر جاری رہے گا آج کی حکومت کمیٹڈ ہے اس بات پہ ہم حکومت کو مبارک بات بھی دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظام عدل کو اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جیسے انہوں نے کہا بہت سارے کیسز ویک پروسیکیوشن کی طرف سے جو گلٹی ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور یہ ہم نے بھی ریکویسٹ کی ہے نیب سے کہ یہ ضرور اپیل میں جائے کیونکہ میرے خیال میں اتنے بڑے کرائم کے لیے یہ جو سزا دی گئی ہے یہ انف نہیں ہے چلیے بہت اچھے وائنٹسکیپر ہم نے بات کیا آگے بڑھتے ہیں اجازہ صاحب کیونکہ ایک میسیج جا رہا ہے نا دنیا کو کیونکہ تین دفعہ کے وزیراعظم تھے نواز شریف صاحب تو ہم اگر پاکستان مسلملک نون سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ نیگٹیو میسیج جا رہا ہے کہ آپ ایک ایسے سیاسی انسان کو آپ احتساب کے کٹھیرے میں رہتے ہیں جو کہ جس کے ساتھ چائنہ ہاتھ ملاتا ہے جس کے ساتھ سعودی عرب جس کے ساتھ قطر ہاتھ ملانے کو جس کے ساتھ ترکی ہاتھ ملانے کو منتظر ہوتا ہے تو آپ کے لحاظ سے کوئی یہ میسیج منفی جا رہے بینو لوگوامی دنیا کو ویسے میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں پاکستان کرپشن لیڈر کے اوپر کس نمبر پہ ہے ایک سو چوبیس میں کے اوپر پاکستان غربت کس کے اوپر ہے ایک سو چھے کے اوپر پاکستان افرطفری کے اعتبار سے اور ہیومن رائٹس کے اعتبار سے کس نمبر کے اوپر ہے تو دنیا جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ جانتی ہے ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کسی مقدمے میں پھنس گئے ہیں تو تب دنیا کو پتا چلا ہے پاکستان کے حالات کا ہم جس قدر بڑے ڈیٹ کے نیچے ہیں جتنا ہم آئیمن ڈیفال کے بلکل دھانے کے اوپر ہم کھڑے ہیں تو دنیا کو ساری باتیں پتا ہے دنیا اب میرا خیال ہے آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے چند مہینوں کے اندر جس قدر یعنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ اسی ایک یقین دھانی کی اوپر آ رہی ہے کہ یہاں پر کوئی ان کے پیسے تو چھڑے گا نہیں چوری نہیں کرے گا کوئی کمیشن نہیں مانگی گا کوئی کیک ویکس نہیں مانگے گا نواز شریف اور زرداری یہ دونوں ڈائنیسٹیز جو ہیں ان کا ریکارڈ کی اوپر ہے کہ انہوں نے کیک ویکس لیں انہوں نے کمیشن کھائے انہوں نے یہاں پر بھی پیسہ بنایا اور بیرونی دنیا کے اندر بھی پیسہ بنایا جا سب بات یہ ہے کہ کیونکہ خزانہ خالی ہے یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں تو خزانے کو بڑھنے کے لیے ہم لوگوں نے جو ابھی ان کے اوپر جرمانے بھی ہوئے تھے ہم نے دیکھا کہ ایون فیلڈ کے اوپر جنواز شریف صاحب مریم نواز اور کیپٹن سفدر کے اوپر جرمانہ ہوا وہ بھی واپس نہیں آئے اور اب دوبارہ سے ملین ڈالرز کا جو جرمانہ ہو گیا ہے زرداری صاحب کے اوپر کیسز ہیں یہ جرمانے اگر واپس آتے ہیں خزانہ بڑھتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تک جو پیسہ واپس نہیں آ رہا یہ کیونکہ ابھی آپ نے بات کی تھی ویک پروسیکیوشن کی تو یہ کون سی کمی ہے کہ پیسہ نہیں واپس آ رہا دیکھیں میں ارز کرتا ہوں جہاں تک میری یعنی معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ مقدمات اور ان کے اندر ایک سزا ہوئی ہے اب اس کے بعد ایک اور مقدمہ ان کے اوپر قائم ہوگا کہ وہ جو انہوں نے چوری کی ہے اس کو ریکاور کیا جائے یہ دو الگ الگ مقدمات ہوں گے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے بیرون دنیا کے اندر وہ معاہدے اور وہ یعنی تعلقات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی لوٹیوی دولت کو واپس لا سکتے ان چار پانچ مہینوں کے اندر تحریک انصاف کی حکومت نے بڑی تیزی کے ساتھ یورپ میں بھی اور یوکے وغیرہ ان سارے موالک میں امریکہ کے ساتھ وہ معاہدے کیے ہیں کہ ہمارے جو ملزم بھاگ جائیں مجرم بھاگ جائیں ان کو ہم واپس لا سکیں وہاں بھی ان کی جو جائے دادیں ہیں ان کی اوپر یعنی پاکستانی حکومت اپنی گریفت کر سکے ابھی یہ کام ہونا باقی ہے چنانچہ اس میں وقت لگے گا لیکن ایک دفعہ جب عدالتیں کنوکٹ کر دیں گی تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کوئی گنجائش رہے گی کہ اس پیسے کے پیچھے نہیں جائے جائے آخری کوئیشنز کی جانب بڑھتے ہیں کوئی ان صاحب کیونکہ ہم نے دیکھا لاس سیزن میں دھرنا سیزن تھا اس میں سیاسی قزنز آپس میں بیٹھے اور ڈی چوک پر دھرنا دیا اب منون لیگ کی باری ہے وہ کہتے ہیں اب ہم احتجاج کریں گے اپنے قائد کا جو فیصلہ آیا اس کے خلاف تو یہ تو پھر عوام تب بھی دھرنے دیکھیں ابھی بھی احتجاج دیکھیں گی یہ کلچر اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں مجھے ہسی آتی ہے جب آپ یہ کمپیریزن کرتی ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوروہ اس موسم میں اگر میاں نواز شریف صاحب کے پاس پانچ ہزار آدمی ڈی چوک میں لا کے تین راتیں بٹھا دیں میں سیاست چھوڑ دی یہ باتیں کرتے ہیں عوامی لیڈرشپ کی عوامی لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ ایک سمندر امڈ پڑتا ہے دوسرا یہ عدالتیں جو فیصلے کر رہی ہیں یہ کروڑوں روپے کے وکیل کر رہے ہیں وہ وکیل کیا پیش کر کے لائے ہیں میں بیس سال ملک سے باہر رہا میں واپس آیا میں نے مکان خریدے مجھ سے پوچھیں میں تاریخ بتا دوں گا بینک بتا دوں گا کہ ایچ ایس بی سی میں فلان دن امریکہ کے فلان بینک سے پیسے آئے یہاں کیش کیے یہ گھر خریدا یہ کتنی کامپلیکیٹڈ چیز ہے اس میں میں کہوں میرے بیٹے نے کیا بیٹے نے بہو کو دیا بہو نے ساس کو دیا ساس نے بتیجے کو دیا یہ سارا کھیل کس لیے کھیلا جا رہا ہے آج تاکہ یہ نہیں بتا سکے کہ ایون فیل اپارٹمنٹس کے پیسے کس نے پے کیے کیسے پے ہوئے بیٹا کہتا ہے میری جہداد ہے الحمدللہ ہماری جہداد ہے بیٹی کہتی ہے میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جہداد نہیں ہے تو مطلب ہے جھوٹا جب بے شرم ہو جائے تو پھر اس کو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آج بیٹی فرما رہی ہے اببہ قید ہو گئے ہماری فتح ہو گئے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک بیٹی کی کون سی فتح ہوئی ہے اپنے آپ والد محترم کو جیل میں دیکھ کے تو یہ جب آپ منطق کو الٹا کر دیں کہ سردی ہے مجھے گرمی لگ رہی ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن جو اصل بات ہے یہ یاد رکھئے ابھی یہ سفر شروع ہوا ہے کرپشن کے خلاف جو جد و جہد ہے اس کی ابتدا ہے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک نئی گورنٹ آئی ہے جس نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور وہ سو دن میں کوئی میریکلز کر لے گی یہ خام خیالی ہے یہ ایک سفر ہے لیکن الحمدللہ عوام پاکستان نے اب جہاد کرپشن کے خلاف شروع کر دی ہے اور وہ ہر اس گورنٹ کو سپورٹ کریں گے جو کرپشن کے خلاف جہاد کریں اجاز صاحب آخری آخر میں آپ نون لی کی سیاست کو ابھی کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں اور مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں ان کا مستقبل دیکھئے میں آپ کو چار سے چھے ماہ کے اندر اندر نون لی کے اندر ایک تبدیلی بڑی مٹیریل ڈیفرنس آپ دیں چوہری تبدیلی آ رہی ہے وہ اپنی اس کرپٹ لیڈرشپ سے وہ لوگ جان چھڑائیں گے اور الگ ہو کے پارلیمنٹ کو آگے چلنے دیں گے اور ہم ویلکم کریں گے ان مسلم لیگرز کو کہ جو ان چوروں سے تو اپنی نجات حاصل کر لیں گے جو یعنی پروڈکشن آرڈر کی اوپر آگے اسمبلی کے اندر خطاب فرما رہے ہوتے ہیں اور پی اے سی میں کہتے ہیں کہ میں نیب کو بلواؤں گا تو چنانچہ یہ بہت بڑا تضاد ہے اس تضاد سے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ممبران اسمبلی کو نکلنا ہوگا دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ سے بہت سرے لوگ الگ ہو جائیں گے بہت شکریہ اجاز حدید صاحب اور آپ کے والد کے لیے دعا مقفت اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے عالی مقام پر درجات عطا فرمائے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد